اور اب بات کیجریوال کے سفر کی کیسے وہ پرشاسنے کا دھکاری سے پہلے سماد سیوی بنے اور پھر سی ایم کی کورسی تک جا پہنچے یہ شخص کسی پہچان کا محتاج نہیں جس طرح کیجریوال خاص آدمی سے عام آدمی بنے اس سے صاف ہے کہ ان کی شخصیت کوئی چھوٹی نہیں بھلے ہی راج نیتاؤں اور افسروں کی زبان میں اروند جھولا بریگیڈ کہے جاتے ہوں لیکن دلی میں انہوں نے جو کیا وہ کسی سے چھپا نہیں چند عام لوگوں کے ساتھ مل کر پارٹی تیار کی اور پھر دلی میں فتح حاصل کی سی ایم کی کورسی تک ان کا سنگھرش کابلے گور رہا لیکن شاید کچھ سمیں پہلے تک اروند کو چند ہی لوگ جانتے تھے ان کی پہچان کبھی ارون رائے کے جونئر کے روپے کی جاتی تھی تو کبھی کچھ الگ پہچان بنانے میں جھٹے آر ٹی آئی کارے کرتا اور کبھی میکسے سے پورسکار سے سممانت سویم سیوی کے روپ میں ہوتی تھی پچھلے ورش جن لوگ پال بل کے لیے شروع ہوئے آندولن میں اروند انہ ہزارے کے پرموکھ ساتھی کے طور پر اُبھرے یہیں سے شروع ہوا بھرشت سماج کو ساف کرنے کی کلپنا کرنے کا کیج ریوال کا سفر حالانکہ اس سے پہلے بھی اروند بطور آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ کافی لمبے عرصے سے سکریے رہے ہیں انہوں نے آر ٹی آئی کانون کے لیے جو لڑائی لڑی اس نے بھی انہیں کئی بڑے ناموں کے ٹارگیٹ پر لہ دیا لیکن باوجود اس کے اروند بینا رکے بینا تھمیں پہنچے دللی کی کورسی تک ہریانہ کے حسار میں 16 آگست 1968 کو ایک انجنئر پتا کے گھر جن میں اروند نے بھی میکینیکل انجنئرنگ میں بی ٹیک کرنے کے بعد ٹاٹا کی نوکری کی پھر وہ دیش کی سب سے پرتشتت نوکریوں میں سے ایک بھارتی راجسف سیوہ میں ادھکاری کے طور پر 1995 میں چونے گئے لیکن اسی دوران ان کا من سمار سیوہ کی طرف مڑا شروعات سوچنا کے ادھکار کے لیے لڑنے سے ہوئی اور پھر یہ کاروان نہیں تھما اس دوران 2006 میں اروند کو میکسے سے پورسکار سے نوازا گیا ان کی نوکری چھوٹی لوکپال آندولن نے انہیں دیش کے گھر گھر میں مشہور کر دیا اور اس کے بعد دلی کا کارنامہ کر دکھایا جس سے دیش کی تمام بڑی پارٹیاں ابھی تک سکتے میں ہیں بیرو ریپورٹ ڈین نائٹ نیوز جہاں آم آدمی پارٹی نے تیہاس رچا اور دلی میں سرکار بنائی اور سرکار بنانے کا شرے اگر کچی کو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے اروند کیش ڈیوال کو اور آج انہوں نے شفت گرہن کی دلی کے مکھے منتری کے روپ میں خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن